آتف خان صاحب کیا معاملہ ہے یہ آپ کا نام وزیر آزم نے لیا کس نے آپ سے ملاقات کی کیا آپ کو کہا یا آپ سے کوئی پیغام بجھوایا دیکھیں اس طرح ہے کہ میں چونکہ آئی ٹی کا منسٹر ہوں تو ہم نے ایک ڈیلیگیشن لے کے جانا تھا اور گارمنٹ آفیشلز کا جس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری سیکرٹری آئی ٹی وہ سارے آفیشلز تھے تو ہم لوگ وہاں پہ گئے یو ایس ایمبیسی تو وہاں پہ عجیب سے انہوں نے کہا کہ یہ کر لیں وہ کر لیں تو پھر دوبارہ انہوں نے مجھے بلایا اور جب میں وہاں پہ گیا تو وہ ویزا کا انہوں نے پوچھا کہ جی کیا ہے امریکہ کے سلسلے ہم جا رہے ہیں پھر بیٹھ کے انہوں نے یہ ڈسکشن کی کہ یہ تحریکی ادم اعتماد اگر یہ سترہ مارچ کی بات ہے میں سترہ مارچ کو ملا تھا تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ تحریکی ادم اعتماد اگر کامیاب ہوگی کے نہیں ہوگی اور اگر ہوتی ہے تو آپ کا کیپی میں کیا ہوگا اسیمبلیاں ڈیزولف کریں گے یا نیا چیف منسٹر لگائیں گے تو میں نے انہوں نے کہا کہ جی وہ پرائم منسٹر کی مرضی ہے وہ جس طرح کرنا چاہیں پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ تو چیف منسٹر بن رہے تھے پھر بنے کیوں نہیں تو میں نے کہا وہ پارٹی کے اندر کی بات ہے اس میں انٹرنل ڈیفرنسز تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ چینج کریں گے چیف منسٹر یا نہیں کریں گے پھر میں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر کی مرضی ہے پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ کے چانسز ہیں دوبارہ سے چیف منسٹر بننے کے نہیں اور آپ کے دیفنس منسٹر پرویس خٹک صاحب سے تعلقات خراب تھے تو وہ بھی ٹھیک ہوئے ہیں کے نہیں اس طرح کی ڈسکشنز کی انہوں نے حالانکہ اس وقت لیٹر کا تو مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کیونکہ لیٹر تو میرے ساتھ میں شاید پرائم منسٹر صاحب نے 27 پارس کے جلسے میں انہوں نے کہا کہ اس طرح کا لیٹر آیا ہے لیکن عاطف خان صاحب معزد کے ساتھ یہ تو ساری قویریز تھی اس پہ کانسپیریسی کا شائبہ کیسے ہو گیا دیکھیں جی یہ تو ابھی کانسپیریسی کا یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جتنی بھی میٹنگ کی ہیں پچھلے مہینے یا دو مہینے میں وہ موسٹلی ایسے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز یا ایم این ایز ہیں جو کہ دوسری پارٹی کے ساتھ ابھی مل گئے ہیں اور موسٹلی وہی لوگ ہیں تو میں تو چلے پھر بھی مطلب منسٹر ہوں اور اوفیشل کیپیسٹی میں مل سکتا ہوں لیکن جو ایم پی ایز ایم این ایز سے پی ٹی آئی وہ صرف ان لوگوں سے مل رہے ہیں جو پارٹی چینج کر رہے ہیں یا سوچ کر رہے ہیں تو اسی سلسلے کے کڑی لگتی ہے